مزدور طبقہ مزدور طبقہ اور خاص کر جو رکشہ والے یا جو گھروں میں فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ آپس میں ڈسٹریبوٹ کر کر ان کو جو ہے کھانا ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں یا کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ آپس میں جمع کر کے لوگوں کے لئے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ لوگ یہاں موجود ہیں آپ کا نام ناصر خان ہے یہ غریب جو مستحق لوگ ہیں جو ہمارے مزدور بھائی ہیں سڑکوں پہ ہیں انگر لہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے خانے بھی نہیں کم انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کو لوگ کم سرم کھانا مل جائے یہ ہماری سیم کی اپیلے یہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ کھانا مل جائے کوئی بھوکا نہ رہے ہیں یہ جو ہے اس میں کوئی اور کسی کی ساہتہ یا آپس میں جسٹریبوٹ کر ہم سب یار تو آپس میں کنٹریبوٹ کر کے کر رہے ہیں کسی ہمیں کوئی ساہتہ نہیں چاہیئے کہ ان کو یہ لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ایک حوصلہ ہے ایک جذبہ ہے جو کرونا وائرس سے مہماری پھیلی ہوئی ہے اس میں سب لوگ ڈاؤن ہوئی ہے اور جو خاص کر غریب مزدور تپکہ ہے وہ فس گیا جو جہاں ہے وہ وہیں پر رہ گیا ہے اس کو کہیں آنے جانے کیا حساب نہیں ہے تو یہ لوگ آپس میں ہی کنٹریبوشن کر کر ان کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اور یہ اوانس پھلاتے ہیں اور اس میں دیکھیں آپ یہ کس طرح سے لوگوں کو باٹ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو دیکھیں 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 تو آپ ان لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں پر جو ہیں کچھ لوگ موجود ہیں بھائی آپ کا نام محمد اکرام بھائی یہ بتائیے جو کھانا دیتیبورٹ کر رہے ہیں آپ اکثر کرتے ہیں یا روز کرتے ہیں روز کرتے ہیں یہ اس وقت تو چلی رہا ہے اور اسا کرنے بھی چاہیے ان کو لیے کہنا ہے ایسا کرنے بھی چاہیے کریں رہاں مزدور طفقے کے لیے اس میں سبھی لوگوں کے لیے اس میں ہو رہا ہے سب کو دے رہا ہے اس میں اور لیڈیس ہو جینس ہو ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو مزدور طفقہ جو بھی پریشان حالے ان لوگوں کے لیے یہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں آئیے ہم اپنے کیمرہ پرسن سے کہیں گے کہ آپ اندر چلتے ہیں آئیے اندر آئیے دیکھیں لوگ اندر یہ پیکنگ کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر بیٹھیں سب خدمتیں خلق میں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھائی وراز بھی بیٹھے ہوئے ہیں سبان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے علاقے کے لوگ موجود ہیں یہ اس بات کا جذبہ ہے ان میں کہ لوگ جو غریب گربہ ہیں بھوکے نہ رہے خاص کر مزدور طبقہ یہاں پر جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ داؤن ہے جس کے وجہ سے لوگ غریب گربہ کے لئے انتظام کرتے ہیں اور آپس میں ڈسٹریبوٹ کر کر کھانا بناتے ہیں اور انہیں رکشہ والوں کو اور ٹھیلے والوں کو ان کو باٹتے ہیں اس سلسلے میں یہاں پر کچھ استانیے لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے سر آپ کا نام عبدالناصر ناصر بھائی یہ بتائیے یہ جو آپ کھانا کرتے ہیں یہ اکثر کرتے ہیں اپنے پاس سے کرتے ہیں یا اس میں کسی کا بھی شامل ہے یہ سب مہدلے کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں جو علاقے کی موجی رستیاں ہیں وہ سب ملتے اپنے بڑھوارے ہیں ملہ بھی اکثر کرتے ہیں ہاں 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 ماشاء اللہ الحمدللہ رویانا صبح شام ہوتا ہے اچھے لوگ ڈاؤن جو یہ ہوئے وہ ہے اور لوگ ڈاؤن جو ہوئے وہ ہے اس میں جو لوگوں میں جو خاص کر کرونا وائرس سے سنیٹائزر کے استعمال کریں ماسکا استعمال کریں اور گھر سے زہرت کے تحت ہے وہ زہرت ہو تو نکلیں زہرت کے تحت نہ نکلیں اب غریب آدمی کہاں جاہاں جاہا ہے چل چلے میں یہ تو آپ کا بڑھ اچھا قدم ہے آپ لوگوں سے کیا پیل کرنا چاہیں گے بچ یہی اپنے دھروں میں رہے اور جو رہانہ آنا بڑھ دیا ہے انشاء اللہ ہم اپنے آپ پچھائیں گے جو ہماری تمیٹی کے میمبر ہیں وہ دھر دھر پچھا رہے ہیں اور جو بچارے رشے والے ہیں جندہ تو اٹھڑانا نہیں ہے انہیں ہم اپنا بیرا چلتے پھل کے لے جاتے ہیں آپ کا نام محمد نفیس نفیس بھائی یہ بتائیے جو کامی لوگ کر رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے سلسلے میں آپ کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا بھائی اس کے اندر سب کوپریٹ کریں ایک دوسرے کو سمجھیں اور جتنا ہو سکے اس کورونا وائرس کو دور کرنے کے نئے دعائیں کریں اور اس میں غریب لوگ جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں بچارے جن کا کھانے کا پینے کا کسی کا بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے تو یہ لوگ مل کر آپس میں ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں روزانہ صبح شام یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ بھائی یہ کرونا وائرس جو ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کی افوائیں زیادہ ہیں اور یہاں دلی کے اندر تو یہ افوائیں بیکار ہے دعا کریں کہ یہ چیز سے ہم لوگ بچیں اور افوائوں سے بچیں استغفار کریں اور ایک دوسرے کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی یہ چیز ختم ہو جائے دیکھئے ان کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اور جو لوگ غریب گربہ ان کے لئے بھی آ گیا ہے لوگ ڈاؤن ہوئے ہوا ہے اور کرونا وائرس جو مہماری پھیلی ہوئے اس کے بارے میں پورا پالن کریں اگر کسی کو ضرورت ہے تو ضرورت کے تحتی نکلے اس کے علاوہ بحال نہ نکلیں افوائوں پر دیان نہ دیں افوائیں زیادہ پھیلتی ہیں یہ جو کرونا وائرس سے مہماری پھیلی ہوئے غریب گربہ کے لئے جو لوگ یہ کھانا بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں میں سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم محمد جعوید نام ہے میرا اور جس طرح کے دیش کے حالات چلنا ہے اس وقت آرتی کے ویستہ ساری خراب ہوئی بھی ہے غریب طبقہ جو ہے بہت زیادہ اس وقت کاروبار سے بھی جا چکا ہے اور روٹی روزگار سے بھی جا چکا ہے تو اس کے مدنظر رکھتے ہیں ہم سب بھائیو نے جو مل کے مجوردین نے ہماری تھوڑا کھانے کا بندو بس کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو کھانے کی ووستہ بہت جائے کھیلے والے ہیں رکشہ والے ہیں خیر کا معاملہ کرے یہ پرشاہ سن بھی ہمارے ساتھ میں پولیش پرشاہ سن بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور ان لوگوں کی مدد کرے جہاں جہاں اثار نہیں بہت پا رہے ہیں کھانے کے ہم یہ چاہتے ہیں تیب بھائی ہمارے راجو بھائی اس سم مل کے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں اور پر جو لوگ غریب ہیں ان کے لئے کھانے کا پربند ہے اور کچھ نہیں ہے کہ اسی لئے بھائی یہ ہے کہ غریب لوگوں کے پاس پہت جا ہے جن کے پاس نہیں ہے ان کو کھانے کو مل جائے پولیش بھی بہت کوپریٹ کر رہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے دیکھئے اس تانیے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہاں جو غریب گربہ جو خاص کا جو مزدور تپتے کے لوگ ہیں ان کے لئے جو یہ کھانے کیا جا رہا ہے تاکہ ہر آدمی ہمارے ساتھ ہے پرشاہ سن بھی ہماری مدد کر رہا ہے اور اس میں جو ہے ڈسٹینسی بنا کے رکھ جائیں جو سوشل ڈسٹینسی ہوتی ہے اس میں دور دور لوگوں کو دیکھیں اور بنائیں